کہ جو شخص ستر سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑاپے کا حیاء کرتے ہوئے اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے یہ اس کے بڑاپے کا حیاء ہے چونکہ جو اس عمت میں زی شیب جو سفید والوں والا ہے اس کا اللہ حیاء کرتا ہے تو جو ستر سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے مسلمان ہو تو اللہ اس کے بڑاپے کا حیاء کرتے بغیر حساب سے جنت دے گا اور جو اسی سال کی عمر میں انتقال کرے اللہ اس کے بڑاپے کا حیاء کرتے ہوئے اس کو حق شفاعت بھی دے گا کہ اپنے خاندان کے وہ لوگ جن کو جہنم کا حکم ہو گیا ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤ تو پھر خاندان میں اگر کوئی بڑا ہو تو اس سے تعلقات اچھے رکھنے چاہئے اس کی عزت کرنی چاہئے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے اٹھ فریدہ ستے آتے میلا وکھن جا وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو مہیں بخشیا جاوے تو یہ اس امت پر احسان ہے من جاہ بالحسنات فالہو اشعو امسالحہ جو ایک نرکی کرے سواب دس کا نصیب ہوتا ہے یہ اس امت پر احسان ہے امام ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب علواہ ترات کا نزول ہوا تو انہوں نے مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں نو سوال کیے تھے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے کتاب اللہ کو حفظ کر لیں گے اور بن دیکھے اس کو پڑھیں گے وہ امت میری امت بنا دے کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت نو سوال کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا اے اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اگر ان میں سے کوئی شخص گناہ کی نیت کرے تو محض نیت سے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا اور اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو ایک کیا ہے ایک ہی لکھا جائے گا اور وہ بھی اگر توبہ کر لے تو مٹا دیا جائے گا وہ امت میری امت بنا دے کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے اور کہا مالک اگر ان میں سے کوئی گناہ نیکی کا ارادہ کرے ابھی نیکی کی نہیں ہے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے ایک نیکی کرتا ہے دس لکھی جاتی ہے وہ امت میری امت بنا دے کہا لَا تِلْكَ امَّتُ احمد کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے کی ایک ہے لیکن نامہ اعمال میں دس لکھی گئے اور وہ بھی ماہِ سیام آتا ہے تو ستر گناہ بڑھ جاتی ہے اور اگر حرم میں چلے جائیں تو ایک لاکھ گناہ ہو جاتی ہے تو یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس امت پر اللہ کی کرم نوازی ہے تو موت ایک بھیانک خواب ہے لیکن بندہِ مومن کو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے قبر کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنایا ہے فرمایا میری امت قبر میں گناہ لے کے جائے گی جب اٹھائی جائے گی تو گناہوں سے پاک ہو چکی ہوگی اس لیے کہ وہ قبر بلکہ جو بیماریاں ہمیں دنیا کی زندگی میں آتی ہیں اس سے ہمارے گناہ جڑتے ہیں بلکہ فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے تو اس کانٹا چوبنے کی تکلیف کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اس کا بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے اور اہلِ بلا کو دنیا کی اوپر جو غربت کاٹتے ہیں تکلیف کاٹتے ہیں بیماریاں کاٹتے ہیں عذیتیں کاٹتے ہیں اور تا ترا کے مسائب انہیں آتے ہیں اہلِ بلا کو جو اس کا صلح اگر انہیں سبر کیا اللہ کا شکوہ نہیں کیا تو اس کا جو صلح قیامت کے دن دیا جائے گا تو صلح کو دیکھ کر کے وہ آرزو کریں گے کاش کہ ہمارے کسی عمل کی جزا ملی نہ ہوتی اور وہ ہمیں یہی ملتی اور وہ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا ہوتا اور اس قدر ہمیں تکلیف دنیا کے اوپر آئی ہوتی تو یہ دنیا کے اوپر جو ہمیں عذیتیں پہنچتی ہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کا صلح ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے لیکن اس صورت میں ہم ہر تکلیف پہ صبر کے دام ان کو نہ چھوڑیں اللہ کا شکوہ کریں گے تو عجر ضائع ہو جائے گا تکلیف ختم نہیں ہوگی لیکن اگر ہم شکوے سے اپنی زبان کو روکیں گے تو تکلیف جو ہے وہ تو گزر جائے گی لیکن اس کا عجر ثابت ہو جائے گا اس لیے اللہ پر واضی رہنے کا جو شخص گر سیکھ جاتا ہے زندگی کا حقیقی نور وہی پاتا ہے زندگی کا جمال اسے ہی نصیب ہوتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی تقدیر پہ اعراضی رہنے کا فن سیکھ جاتے ہیں ویسے بھی